آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خضور کے بارے میں اور خضور کھانے کے فائدے کے بارے میں پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کے انتق بنے رہے ہیں خضور میں کئی پرکار کے پوسر تطو پائی جاتے ہیں جو کس سواست سریر کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں اور جب سریر میں پوسر تطو کی کمی ہو جاتی ہے تب سریر میں تھکان کمزوری رہتی ہے سریر میں آلس پنہتا ہے سریر میں کھون کی کمی ہو جاتی ہے تب خضور آپ کے لئے وردان ہے خضور کو انگریجی بھانسا میں ڈیڑھ سے کہتے ہیں خضور جو ہوتا ہے سریڑ کے ہر پرکار کے کمزوری کو دور کرنے میں کافی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں خضور کھانے کے فائدے کے بارے میں خضور میں فائبر کی اتدھیک مہترہ پائی جاتی ہے جو کی پاچن کریا اور کبز کو ٹھیک کرنے میں کافی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور دوستو خضور میں کیلسیم، میگنیسیم، فاسفورس کی مہترہ پائی جاتی ہے جو کی ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط کرنے میں کافی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور دوستو خضور آپ کے ہردے کے لئے کافی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور دوستو جب آپ کے سریر میں کھون کی کمی ہو جاتی ہے تب دوستو خضور جو ہوتا ہے سریر میں کھون کی کمی کو پورا کرنے میں کافی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور دوستو اگر آپ کے بال جھڑتے ہیں یا پھر ٹوٹتے ہیں تب دوستو خضور جو ہوتا ہے بالوں کو مضبوط کرنے میں کافی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے سریر میں تھکان کمزوری آتی ہے سریر میں آلس پنیتا ہے تب دوستو خضور جو ہوتا ہے سریر کے تھکان کمزوری کو دور کرتا ہے سریر کے آلس پن کو دور کرتا ہے اور دوستو سریر میں ایک پرکار سے ارزا بھی پردان کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے سریح میں پوسطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط اور دوستو خضور ان پرسوں کے لئے وردان ہے جن پرسوں میں سکاروں کی کمی ہو جاتی ہے اور ویر کافی زیادہ پتلا ہو جاتا ہے تب دوستو خضور جو ہوتا ہے ان پرسوں میں سکاروں کی سنکھیا کو بڑھاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ویر کو گارہ کرنے میں کافی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور دوستو خضور مردانہ کمزوری کو دور کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جن پرسوں میں استھمبند دوست کی سمسیہ ہو جاتی ہے ایسے پروچ جن کا پرائیویٹ پارٹ ٹائم پر کھڑا نہیں ہوتا کم سمیہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے ڈھیلا پن آتا ہے اور کڑا پن نہیں آتا تب دوستو خضور جو ہوتا ہے ان پروچوں کے پرائیویٹ پارٹ میں جان لانے کا کام کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جن پروچوں میں سیکھر پتن کی سمسیہ ہو جاتی ہے ایسے پروچ جو بیڑ پر جاتے ہیں بی بی سے بات کرتے ہیں بی بی کو ٹس کرتے ہیں جلدی جھڑ جاتے ہیں تب دوستو خضور جو ہوتا ہے ان پروچوں کے ٹائمنگ کو بڑھانے میں کافی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور دوستو خضور اس ٹیمنا پاور کو بھی بڑھاتا ہے یہی تھی آج کی جانکاری خضور کے بارے میں اور خضور کھانے کے فائدہ کے بارے میں آئی ہوپی جانکاری آپ کو اچھی لگی اگر اچھی لگی ویڈیو کریں لائک اور لائک کرنے کے ساتھ چینل کو کریں سسکرائب ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا دھیان رکھیں Thank you so much